فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوگ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنس آج میرے خیال میں میں ایک ایسا ٹاپک لے کے آئی ہوں جس پر فرنس میری نظر کے سامنے سے کوئی بھی ویڈیو نہیں گزری تو فرنس اگر آپ کے خیال میں اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو تو آپ نے دیکھی ہو تو آپ کینڈلی مجھے بتائیے گا میں ضرور اس ویڈیو کو دیکھوں گی فرنس آج کا ٹاپک میرا جو ہے وہ تھوڑا سا جو روٹین کے ٹاپکس ہوتے ہیں گارڈنگ کے حوالے سے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو فرنس یہ ہے کہ جب ہم گارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ زیادہ سیڈ وغیرہ یا باقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہمیں ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فرنس ہم اپنی گارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس سیڈ وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہوتے فرنس اور سیڈ کے علاوہ باقی جو چیزیں گارڈنگ میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی پھر جب فرنس ہم گارڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ساتھ ساتھ جو سیڈ ہیں وہ ہم جیسے جیسے گارڈنگ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم خود جو سیڈ ہیں وہ خود کولیکٹ کرتے رہتے ہیں اور شروع میں اگر ہمارے پاس سیڈ نہ بھی ہوں اور ہمیں پرچیز کر کے گارڈنگ سٹارٹ کرنی پڑے یا کسی فرنس سے لے کے گارڈنگ سٹارٹ کرنی پڑے تو فرنس بعد میں جو ہوتا ہے ہم خود سیزن کے حساب سے جو پلانٹس ہوتے ہیں جب فلاورنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے سیڈ ہم خود کولیکٹ کر لیتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم ہر سال جو ہے وہ گارڈنگ کرتے ہیں اور سیزنل جو پلانٹس ہوتے ہیں خاص طور پر وہ لگاتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سیزن کے حساب سے ہمارے پاس اگر ہم اچھے خاصے سیڈ کولیکٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا جو ہوتا ہے پلانٹس کے جو سیڈ ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں پھر فرنس اب ہم نیکس سیئر لگاتے ہیں تو ظاہر ہم سارے کے سارے سیڈ تو نہیں لگاتے ہم کچھ نہ کچھ سیڈ لگاتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں تو فرنس اس سارے پروسس کے اندر کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سیڈ پرانے ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر کچھ اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب ہم لگانا چاہیں نیکس یئر میں یا نیکس ٹو نیکس یئر لگانا چاہیں تو وہ اس طرح سی جیمنیٹ نہیں ہو پاتے فرنس میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا تھا میرے پاس کافی زیادہ سیڈ ہیوج اماؤٹ میں فرنس میرے پاس کیلنڈولا کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیلنڈولا کے تھے سن فلاور کے تھے ہالی ہاک کے تھے اور میری گولڈ کے فرنس ہی میرے پاس خاصے سیڈ تھے اور اچھی خاصی ان کی تعداد تھی میرے پاس سیڈ کی تو اس دفعہ فرنس جب میں نے لگائے تو وہ سیڈ میرے لگے نہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر فنگس کا پرابلم ہوا یا کچھ اور پرابلم اس طرح کا ہوا کہ ان سیڈ نے جو ہے وہ میرے جب میں نے لگائے تو وہ نہیں کیا تو فرنس اس کے لیے پھر یہ خیال آیا کہ اب انہیں اتنے سیادہ سیڈ ہے میرے پاس تو میں انہوں کا کیا کروں گی تو میں نے ان کو فرنس میرے پاس یہ ایک فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی گروت ہو رہی ہے تو فرنس میں نے یہاں پہ ایک سائٹ پہ ان کو ویسی ڈال دیا میں نے کہا اب یہ جرمنیر تو ہوتے نہیں ہے شاید یہ سیڈ خراب ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو اسی طرح سے ڈال دیا اس لیے کہ یہ ساتھ ساتھ جب میں پانی ان کو الیویرہ وغیرہ کو پانی دوں گی تو یہ خود بخود ڈی کمپوز ہوتے رہیں گے اور کمپوزٹ ان کی بن جائے گی خات بن جائے گی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ سیڈ لنگ تیار ہو گئی ہے کچھ فرنس اس میں سے سیڈ اس طرح کے تھے کہ جن کے اندر جرمنیشن ابھی ہو سکتی تھی یہ دیکھیں فرنس یہ سارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو فرنس یہ اس کے اندر جرمنیٹ ہو گئے ہیں تو میرا اس ٹاپک پہ فرنس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس آپ گارڈننگ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ یا اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ سیڈ کی ہے اور اگر آپ مطلب ان سیڈ کو لگاتے رہے ہیں سیزن بائی سیزن جیسے بھی آپ فرنس یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جو میرے چھوٹے والے میں نے آپ کے ساتھ میری گولڈ کی جو پلانٹ ہے اس کی جو ویڈیو شیئر کی تھی تو یہ اب تھوڑے سے خراب ہو چکے ہیں سیڈ تو میں نے ان کو پھولوں کو یہاں سے ادھال دیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے جو ہے وہ جرمنیٹ ہونا ہوا تو ٹھیک ہے ادھر وائز یہاں پہ یہ ڈی کمپوز ہوتے رہیں گے میرا ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح سے کافی زیادہ سیڈ جمع ہو جائیں اور آپ ان کو لگائیں اور ان کا جرمنیشن ریٹ آپ کو اچھا نہ ملے یا وہ بالکل جرمنیٹ نہ ہو تو آپ ان سیڈ کو باہر مت پھیکیں ان کو آپ اسی طرح سے جی طرح سے میں نے ڈالوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیوپر کسی قسم کی کوئی سوائل نہیں ہے کسی قسم کی تو میں نے اس کو بیسی بلکل پھینک دیا تھا اور میں نے اس کیوپر کسی قسم کی مٹی وغیرہ بھی نہیں ڈال گی تھی میرا یہ تھا کہ یہ خود بخود ڈی کمپوز ہو جائیں گے تو ایک خات بن جائے گی لیکن فرنس ابھی یہ مجھے دیکھ کے کچھ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ فرنس جو گارڈنرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے سیڈ یا ان کے پلانٹس خراب ہوں یا ضائع ہوں تو ابھی ان کی تھوڑی بہت جو جرمنیشن ہے یہ دیکھ کے مجھے تھوڑی سی خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ سیڈ اس میں سی بھی نکل آئے ہیں تو فرنس میں دیکھوں گی اگر میرے پاس سپیس ہوئی تو میں ان کو بھی سیڈلنگ تھوڑی سی بڑی ہو جائیں تو میں ان کو بھی جو ہے وہ کسی میرے پاس اگر کوئی چیز ہوئی لگانے کے لئے تو میں اس کے اندر اس کو لگا دوں گی تو فرنس میں ہوت کرتی ہوں میری یہ یونیک ٹاپک ہے کیونکہ میں نے اس ٹاپک پہ آج سے پہلے جو ہے وہ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی اگر فرنس آپ نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اس ٹاپک پہ اس حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھئے تو آپ کرنیلی مجھ سے شیئر کریں مجھے اچھا لگے گا میں اس ویڈیو کو بھی دیکھوں گی تو ٹھیک ہے فرنس پہ آپ کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے پاس اسی طرح سے کافی زیادہ تعداد میں سیٹ ہیں اور وہ جرمنیٹ نہیں ہو رہے تو آپ ان کو باہر پھینکنے کے بجائے اسی طرح سے لگا دیں اگر ان میں سے کچھ سیٹ جنہوں جرمنیٹ کرنا ہوا وہ جرمنیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے پلانٹس چاہیں وہ ایکسٹرا سے بن جائیں گے ٹھیک ہے فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ